بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں مای ورڈ یوٹیوب چین امریکہ نے ایک نئی چال چلنے کی ایک نئی کھیل کھلنے کی کوشش شروع کر دی امریکہ کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی کو چاہیے کہ وہ اپنا ایس فور ہنڈرڈ جو کچھ وقت پہلے ترکی نے رشیہ سے خریدا تھا جس کی بنا پر امریکہ نے ترکی پر کچھ پبندیاں بھی آئید کر دی تھی اور آج امریکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی کو چاہیے کہ وہ جے اپنا ایس فور ہنڈرڈ جو رشی ان میڈ ہے یہ یوکرین میں تائنات کروا دے تاکہ وہ جو رشیہ کی طرف سے انویجن ہوئی ہے یوکرین میں اس کی خلاف اس کو استعمال کیا جائے اور رشیہ رشیہ کا سسٹم دیفنس سسٹم ہی رشیہ کے خلاف استعمال کیا جائے اس میں اوفیشلی تو ترکی کو نہیں کہا گیا لیکن مختلف سورسز سے یہ بات ایک سیجیشن کے طور پر لائی گئی ہے کہ اگر ایس فور ہنڈرڈ مزائل دیفنس سسٹم جو ہے رشیہ کا وہ یوکرین میں پہنچا دیا جائے تو یوکرینی فورسز کافیات تک اپنا دیفنس کر سکتی ہیں اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنے الائنس سے یہ بھی پوچھا کہ رشیان میڈ جو اسلا ہے جو دیفنس سسٹم اگر ان کے کسی تحادی کے پاس ہے جس میں ایس تھری ہنڈرڈ آتا ہے پھر ان کا دوسرا نیا سسٹم ایس فور ہنڈرڈ جو بہترین دیفنس سسٹم اگر ان میں سے کسی تحادی کے پاس ہے تو اس کو یوکرین میں شفٹ کیا جائے تاکہ اس سے رشیان اٹیک رشیان اٹیک جو یوکرین پہ ہو رہے ہیں اس سے ڈیفنس کیا جائے رشیان ڈیفنس سسٹم کو ان کے خلاب استعمال کیا جائے اور یاد رہے کہ یہ اس فور ہنڈرڈ رشیہ کا سسٹم ہے اور بہترین ڈیفنس سسٹم ہے جس کو اس نے مختلف جگہ پہ سیل بھی کیا چینہ نے بھی خریدا اس کو پھر ترکی نے بھی خریدا ہے تاکہ ترکی پر امریکہ نے پوبندیاں بھی لگائی تھی مختلف طرح کی جب ترکی نے اس سسٹم کو خریدا اور پھر اس کو انڈیا نے بھی اس کو خریدا ہے اور بھی کچھ جگہ پہ اس ڈیفنس سسٹم کو رشیہ استعمال کر رہا ہے تو لیکن ترکی میڈیا کا کہنا ہے ان کی افیشلی ترکی کے فور نمیسٹری کی طرف سے تو اس پر کوئی بات نہیں ہے ہی نہ کوئی کومنٹ آیا لیکن ان کے میڈیا کی طرف سے اس پر بات ہونے لگی کہ یہ پوسیبل نہیں ہے اور نہ ہی یہ سوٹیبل ہے نہ ہی یہ پوسیبل ہے نہ کیا جائے گا تو اس طرح ایک امریکہ ایک نیا گیم کھلنا کی کوشش کر رہا ہے وہ تو جنگ میں فٹ آن گراؤنڈ آنا نہیں چاہ رہا بوٹ آن گراؤنڈ نہیں آنا چاہ رہا مگر اپنے اتحادیوں ان کو اس جنگ میں تکھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر طرح کا اصلہ اپنے اتحادیوں کے طرف وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے کوئی ایسا سنیریو کریئٹ کیا جائے جس سے یہ جنگ یوکرین تک نہیں بلکہ یورپی طرف بھی فیل جائے اور یہ ایک نیا انہوں نے پتہ کھیلنے کی کوشش کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ترکی اس کا جواب کیا دیتا ہے یہ کلیر ٹیسٹ نیوز ہے کہ امریکہ نے سیجسٹ کیا ہے کہ ترکی میں ریشیا کا جو اس پور انڈر سسٹم ہے وہ ڈیفینس سسٹم اس کو یوکرین منتقل کیا جائے